اعلن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین علماء شروع بروکی میں فلمی ہم آپ نے استقبال کرنے چاہ رہے ہیں ہماری مجلس میں فضل تشریف فرما ہے شیخ ہم نے سنا تھا کہ بندہ جب بھی دعا کرتا ہے تو اپنی دعا میں پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں جب بھی ہم دعا کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں کیونکہ حدیثوں کے اندر اس کا ذکر آیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تو سمجھایا ہے تو جب صحابی کو سمجھایا تو بات سمجھ میں آگئی تو ناظرین کو بھی اور ہم سب کو بھی انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی فضالہ بھی مبید کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ سورا نبی دعوت کتاب السلام حدیث نمبر 1481 صحیح حدیث ہے کہ ایک آدمی آیا اور نہ اللہ کی تعریف بیان کی اور نہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور دعا مانگنا شروع کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجی لحاظہ اس نے جلد بازی کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے انداز سے بلایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز پیارا ہے اور اس کے بعد سمجھایا اور کہا کہ سب سے پہلے تم اللہ کی تعریف کرو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو جیسے ہم اور آپ جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں اور مانگیں تو اللہ تو غفار ہے سبتار ہے دینے والا عطا کرنے والا ہے رحمان ہے رحیم ہے اللہ کی تعریف پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سم یسلی علی النبی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو اس کی دعا اٹکی رہتی ہے لٹکی رہتی ہے ایک موقوف روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے سرانتر میں جی کتاب الوطر حدیث نمبر 486 حسن ڈیوار ہے کہا کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان لٹکی ہوئی ہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لیا جائے تو پتا یہ چلا جب ہم درود پڑھ لیں گے تو وہ دعا اٹکی نہیں رہے گی اوپر چلے جائے گی بنا درود کی دعا اوپر جائے گی نہیں جائے گی نہیں لٹکتی رہے گی اللہ ہم لوگوں کی دعاوں کو اوپر تک پہنچا دے تو اس کا طریقہ وہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا پڑے گا اس پر دعا مانگی گا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا پڑھ لیا جائے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آمن الصالح کی تحفیق عطا فرمائیں آمین